بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹونٹرز آج ہمارا کیمسٹی میں ٹاپک ہے ریلیٹیو اٹامیک میسے ریلیٹیو اٹامیک میسے میں ہم نے پڑھنا ہے ایٹمز کے میسے کو ٹھیک ہے کمپائرزمنٹ میں دوسرے ایٹم سے ہم نے ایک کسی بھی ایٹم کے میسے کو سٹنڈرڈ جمع لینا ہے اور پھر اس کے ساتھ باقی ایٹم کے میسے کو کمپیر کرنا ہے ٹھیک ہوگیا ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک ریلیٹیو اٹامیک میسے ملے ٹھیک ہے ریلیٹیو اٹامیک میس ٹاپک اپنے سے پہلے آپ کو اٹامیک میس کے بارے بٹا ہونا چاہئے اور ہم پچھلی چلیک میں آپ کو سارا اٹامیک میس کا بتا چکنا ہوں تو اس میں ہم پہلے ایٹم کے سٹنکٹر کے بارے میں اٹا موسکتی میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہی نوکلیوس اور دوسرا ہوتا ہے شیل بھی کہ نوکلیوس میں ہم نے پڑھا ہے کہ نوکلیوس کے اندر دو چیزیں آتی ہے وہ ہوتا ہے پروٹون اور نیوٹرون یہ دونوں پریزنچ ہوتے ہیں کہہ پہ نیوکلیس کے اندر اور شل کی اندر جو کہ نیوکلیس سے باہر ہوتا ہیں شل اور اس خندر الائلکٹون ریوال کر رہی ہوتے ہیں تو یہاں سے ہمیں باتا چل گیا کہ پروٹون نیوکلیس کے الاندر اور الائلکٹون کاہ پھی ہوں گی شل 씨가 تھ》 پھرے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں میسے پروٹون کا مائس ہمارے پاس کیا آرہا ہے تو ان کا مائس ہے 1.672 into 10 raise to power minus 24 گرام ٹھیک ہے اور اس طرح نیوٹرون کا مائس دیکھیں وہ بھی تقریبا پروٹون کے مائس کی ایکوال ہی ہے 1.674 into 10 raise to power minus 25 گرام یہ تو ہو گیا پروٹون اور نیوٹرون کا مائس ہم دیکھتے ہیں الیکٹرون کا مائس کیا ہے تو الیکٹرون جو کے شل کے اندر ریوالف کر رہی ہوتی ہیں ان کا مائس ہے 9.106 into 10 raise to power minus 28 گرام تو یہاں پہ ہمیں ان تینوں کے مائس دیکھیں پتا چل رہا ہے کہ سب سے کم مائس کس کا ہے الیکٹرون کا ٹھیک ہے یہ minus 28 value جھا رہی ہیں تو یہ بہت ہی سمار ہے ٹھیک ہے as compared to proton and neutron تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں نگلیک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے atomic مائس کاؤنٹ کرنے کے لیے ہم الیکٹرون کی مائس کو کاؤنٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے اٹومک مائس کے لیے ہم کانسلر کرتے ہیں پروٹون کے اور نیوٹرون کے مائس کو ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ ہم اٹومک مائس کی ایکویشن ہم نے پیچھے پڑی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لیتے ہیں کہ اٹومک مائس ہم کی طریقے سے نکالتے ہیں پروٹون پلس نیوٹرون ٹھیک ہے پی پلس این پروٹون اور نیوٹرون کو پلس کریں گے تو ہمارے پاس کسی ایٹم کا مائس آ جائے گا تو ہم یہاں پہ سب سے سمپلیسٹ ایٹم کا اٹومک مائس کاؤنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے let's calculate the مائس آف سمپلیسٹ ایٹم اور سمپلیسٹ ایٹم کون سا ہے ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن کا ہم مائس نکالتے ہیں تو ہائیڈروجن میں ہمیں پتا ہے اس میں کتنے پروٹون ہوتے ہیں ون اور اس میں نیوٹرون کتنے ہوتے ہیں زیرو کیکہ اس طرح اس کے نارے الیکٹرون کتنے ہوتے ہیں ون لیکن ہم اٹومک مائس کے لیے کس چیزیز ہوتی ہے پروٹون ایڈ نیوٹرون کی تو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اٹومک مائس is equal to p plus n تو ہم یہاں پہ پروٹون لکھ لیتے ہیں ہائیڈروجن کی کتنے ہیں ون نیوٹرون کتنے ہیں زیرو تو ہمارے پاس اٹومک مائس آف سمپلیسٹ ایٹروجن کا کیا آ جائے گا ون پروٹون کے ایکول ہوگا پروٹون کا کیا مائس ہے 1.672 into 10 raised to power minus 24 گرام یہ ہمارے پاس پروٹون کا مائس تھا تو اس سے ہمیں پتا چل گیا کہ اٹومک مائس ہائیڈروجن کا ہمارے پاس اٹومک مائس کیا ہے 1.672 into 10 raised to power minus 24 گرام تو ہمارے پاس اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بھی ہمارے پاس بہت ہی small value ہے minus 24 ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ باقی اٹوم ہم نے اس کو as a standard unit ماننا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے باقی اٹوم کی مائسز کو comparison میں لے کر چلنا ہے لیکن یہ بھی ہمارے پاس بہت ہی small ہے value کیونکہ اس میں بھی minus 24 اور یہ points میں آ رہی ہے تو اس کو ہم consider کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے 1 اس پوری value کی جگہ ہم use کرتے ہیں 1 اور ہم گرام کی جگہ use کر رہے ہیں اٹومک مائس یونٹ گرام کیا تھا یونٹ تھا اسی طریقے سے ہم اٹومک مائس کا یونٹ جو یوز کرتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں اٹومک مائس یونٹ کا اور اس کے شورٹ فارم ہے amu جو کہ ہمارے پاس کس کا یونٹ ہے اٹومک مائس کا تو مائس ہائیڈروجن اٹوم کا اور کس کی ایکل ہو گیا 1 amu کے اس پوری value کو ہم نے لکھ دیا 1 اور گرام کی جگہ ہم نے لکھ دیا اٹومک مائس یونٹ تو ہمارے پاس ہائیڈروجن اٹوم کا مائس کیا آ گیا 1 اٹومک مائس یونٹ یا 1 amu ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے instead of calculating the mass of all the other atom of elements individually کہ سارے elements کے اٹوم کا individually mass لینے سے بہتر تھا ہمارے لیے we can simply compare them with mass of hydrogen کہ ہم ان کے مائس کو simply compare کر دیں کس کے ساتھ ہائیڈروجن کے مائس کے ساتھ جو کہ ہمارے پاس کیا آیا ہے 1 amu ہے corresponding it as a standard unit ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ ہمارے لیے ایزی ہے کہ ہم سب elements کا atom کا مائس نکالنے سے بہتر ہے کہ ہم ان کے مائس کو compare کر لیں ہائیڈروجن کے مائس کے ساتھ تو ہمیں ان کا مائس پتا چل جائے گا اور ہم نے ہائیڈروجن کو لینا ہے as a standard unit لیکن کیا ہوا جب سائنٹس نے ہائیڈروجن کو use کرنا چاہا تو انہیں پتا چلا کہ اس کے کچھ drawbacks ہیں ٹھیک ہے ہائیڈروجن کو use کرنے کے کچھ drawbacks ہیں ہم ہائیڈروجن کو use نہیں کر سکتے کیوں نے use کر سکتے کیونکہ پہلی چیز ہائیڈروجن ہمارے پاس آتی ہے گیس فارم میں ہمارے پاس ہے اور دوسری چیز ہائیڈروجن flammable ہے ٹھیک ہے اور تیسی چیز ہائیڈروجن سب ایٹم کے ساتھ easily react نہیں کرتی ٹھیک ہے ہائیڈروجن کے drawbacks کیا تھے کہ ہمارے پاس ہائیڈروجن کیا ہے گیسٹس فارم میں آ رہی ہے دوسری چیز flammable بھی ہے اور تیسی یہ باقی ایٹم کے ساتھ easily easily attract نہیں کرتی ان کے ساتھ easily bond نہیں بناتی سب کے ساتھ easily contact نہیں کرتی تو اس کے بعد ہمارے پاس ہم نے آرڈوجن کو use کرنے کے بجائے ہمیں ایک ایسا standard unit چاہیے تھا جو سب ایٹم کے ساتھ easily bond منا لے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم نے جو use کیا وہ ہے carbon 12 ٹھیک ہے we need to find a good standard ہمیں good standard چاہیے تھا آرڈوجن کی نسبت ایسا unit جو باقی سب ایٹم کے ساتھ easily ریاکٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور ہمیں easily available بھی ہو we need to find a good standard carbon 12 isotope of carbon is ideal ٹھیک ہے carbon 12 کا carbon 12 isotope ہمیں isotope کا پتہ ہے isotope وہ ہوتے ہیں جنہیں atomic number same ہوتا ہے mass number different ہوتا ہے تو ہم نے کیا کیا carbon 12 isotopes میں سے جو اس کے 3 isotopes 12 13 14 تو ہم نے یہاں پہ لیا carbon 12 isotope اس کو ہم نے ایڈرسپنڈل unit مانا ٹھیک ہے اور ہمیں اس کو پس طریقے سے ہم نے آگے سٹڈی کیا ہمیں پتہ چلا کہ carbon 12 جو ہے وہ 12 time heavier than hydrogen سے ٹھیک ہے کیونکہ carbon کا mass ہمارے پاس 12 مطلب اس میں 6 proton ہے اور 6 ہی neutron ہے ملکہ mass کیا بنہا رہے ہیں 12 تو ہم نے کیا mass ہمارے پاس 12 hydrogen ہمارے پاس 1 ٹھیک ہے تو ہمیں carbon 12 کی equal لانے کے لئے ہمیں کتنے hydrogen دوسرے سائج پہ اکھنے پڑیں 12 تاکہ وہ carbon کے ساتھ equal ہو جائیں تو ہمیں کتنا پتہ چلا carbon 12 time heavy ہے hydrogen سے carbon 12 times heavier than hydrogen than the mass carbon 12 amu اس طرح سے carbon 12 mass پہ چل گیا وہ 12 amu ہے اب ہم نے hydrogen کی بجائے کیا use carbon 12 use کیا standard units کو طور پر اس کے ساتھ comparison کر کے باقی سارے ایٹم کی masses کو نکال لیتے تھے so we can find the relative atomic mass relative comparison atomic masses کو نکال لیں ام این کھ hi partial ۔ ۔ ہمیں کاربن 12 فارسٹوپ کا محس پتہ ہے کتنا ہے 12 ہے ٹھیک ہے تو محس اپنا نیتروجن ہمارے پاس کتنا ہے 14 14 بار 12 ہم نے ہم نے کمپیرزن یہ کرنا ہوتا ہے کہ کسی ایٹم کا محس دوسرے ایٹم کے محس سے کتنے ٹائم ہے بھی یا لو ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں سے کپیرزن سے دیکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمیں محس ایٹروجن کا پتہ ہے کتنا ہے 14 اور کاربن 12 کا محس کتنا ہے 12 جب ہم نے اس کو صورت کیا تو ہمارے پاس ویلیو پوائنٹس نے آئی ٹھیک ہے پھر پوائنٹس میں ویلیو ہوا گئی مطلب ہمارے لئے یہ ایزی نہیں تھا کہ ہم دوبارہ اسی کو ڈیوز کریں ٹھیک ہے but the whole point of relative mass simply the mass by use ہم نے سارا طریقہ کرنا ہی اس لئے تھا کہ ہم محس کو simplify کر سکیں ایزی لی دیکھ سکیں کہ کتنی ویلیو ہوا ہے یہ exact digits میں یہاں پہ آ رہی ہے پوائنٹس میں پھر یہ بہت کام ہو جاتی ہے تو کنسیڈر نہیں کی جاتی تو اس لئے کیا ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ instead of using carbon 12 carbon 12 کو use کرنے کی بجائے we use mass of 1 by 12 of carbon 12 پھر انہوں نے carbon 12 کو divide کر دیا 1 by 12 units میں ٹھیک ہے 12 میں سے ایک حصہ اس کا لے لیا سمجھ آگئی بات carbon 12 کو use کرنے کی بجائے اس کا 1 by 12 part لے لیا ٹھیک ہے اب ہم 1 by 12 part add کرتے ہیں یہاں پہ تو پھر دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا value آتی ہے so the relative atomic mass of nitrogen will be کیا آئے گی mass of an atom of nitrogen ہمیں پتہ ہے کیا ہے 14 ہم نے یہاں پہ 12 کی بجائے کیا لگ دی اب 1 by 12 تب mass of carbon 12 of isotope carbon 12 کے mass ہم نے 1 by 12 part لینا ہے تو جب ہم یہاں پہ value put کریں گے 14 divided by 1 by 12 multiply 12 یہاں پہ یہ 12 اور یہ 12 واپس میں کیا ہو جائیں گے cancels ہو جائیں گے تو کیا آ گیا 14 by 1 ہمارے پاس nitrogen کا mass digits میں آ گیا وہ کیا ہے 14 amu اسی طریقے سے ہم oxygen کا mass بھی count کر سکتے ہیں comparison کی form کر کے 16 by number 12 multiple 12 12 for cancer پھر کیا آ گیا oxygen کا 16 اسے surfer کا 32 mass ہے اس کو comparison کر گئے جب carbon کے ساتھ 12 کے isotope کے ساتھ ہمارے پاس کیا آ گیا 32 sodium کا کریں گے تو sodium کا 23 amu mass آ گیا تو یہاں سے ہم relative atomic mass کی definition نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو define کر سکتے ہیں ہم r am کو relative atomic mass کو کہ وہ کیا ہے it is the mass of an atom of an element کسی بھی element کے atom کا mass جس کو ہم compare کر رہے ہیں to the 1 by 12 the mass of carbon 12 isotope اس کو ہم کہتے ہیں relative atomic mass ٹھیک ہے کہ ہم نے کیا کیا کسی بھی element کے atom کے mass کو compare کیا کس کے ساتھ carbon 12 isotope کے mass کے 1 by 12 پارٹ کے ساتھ ٹھیک ہے carbon 12 کے 12 ایسے کے ساتھ ٹھیک ہے 12 میں سے ایک ایسے کے ساتھ ہم نے comparison کیا ہے element کے mass کو یہ ہو گئی relative atomic mass کی definition ٹھیک ہے and 1 am u جو ہم نے پڑا ہے وہ equal ہوتا ہے 1 atomic mass unit کسی equal ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے mass of 1 by 12 the mass of an atom of carbon 12 کی carbon 12 کی بابے میں سے ایک mass کی equal 1 am u ہم نے یہاں پہ کر سکتے ہیں solve کر کے 1 by 12 multi by carbon 12 تو جب ہم value پٹ کریں carbon 12 کی mass کی 12 12 cancer تو ہمارے پاس کیا جائے 1 by am u تو آپ لوگ مجھ سے question پوچھ سکتے ہیں